محلوی تے پھر بندہ اے ہو جائے ہوندہ اے آلہ حضرت بریلوی گل کی تی ہو جارا عدب جنہیں سکھڑا ہو بے نا اوہ پھر امام احمد رضا بریلوی گڑھ سکھ آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو جارا سارے ہم واسطے سارے ہم بے عدبہ واسطے زکاة تے باہ بے چالا حضرت بریلوی چل دیاں چل دیاں کہ بند انہوں زکاة دے دیاں دلوں تے ملال نہیں آنا چاہیدہ آتے جدوں زکاة دے نہیں ہیں تے پھر فوراں دے دے ہوئی اپنے نفس نو جتنا زلیل کر کے رائے خدا وجہ زکاة دے ہوئے اللہ حضرت بریلوی ہوں تے طریقے لکھیں کہ ایتھے نفس زلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وجہ دے ایتھے زلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وجہ دے پھر اینج کر کے زکاة دے پھر اینج کر کے وہ چل دیاں چل دیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوں دا بندہ کس ویڑا اینج ہو جائے نیکی دا خیال آن دے ہیں نیکی کر دینی چاہیدی بعد اچھ پھر وہ کئی ہیلے پانے آ جاندے ہیں نہیں کل کر دیں گے پرسوں کر لیں گے ابھی زکاة کے پیسے نہیں ہیں ابھی پھر وہ مال آئے گا ابھی وہ فلانے نے کرز دینا ہے پھر وہ جیٹے پہلے پہ کوئی نہیں دیں دا لیکن جس ویڑے خیال آوے اس ویڑے کٹ گوے یہ ہے زکاة کمار آلہ حضرت نے دے اتباس کر دیں گا کر دیں گا فرمان لگے اللہ اکبر پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فین نش شیطان یجری من الانسان مجرد دمیں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے جاٹج بندہ چھٹا کی دے جاٹج سیر جاٹج بندہ نیک دے جاٹج جناب شیطانی اثرات دے نا کتے نا کتے چلے جانے وہ باس کر دیں کر دیں آلہ حضرت بریلوی گل کے کی تھی فرمایا سیدونا وابنو سیدنا ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہاں امامونا ابن الامام خود بھی امام تے امام تے پتر کریم ابن کریم آیا کر دیں فرمایا حضرت امام محمد باکر امام محمد باکر پتا ہے کون امام علی رضا گئے نا نیشہ پر تو اتے لوگاں کیا حدیث سناؤ تو امام علی رضا حدیث سنائی قال حدیث سنی ابی موسی القاظم آن ابی جعفر ان السادق آن ابی محمد ان الباکر آن ابی زین العابدین آن ابی الحسین آن ابی علی ابن ابی طالب قال حدیث سنی حبیبی و کرت عینی قال حدیث سنی جبریل سمیت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی اے بات امام علی رضا گئے میں نوے حدیث بیان کی تھی میرے ابب جی موسیق قاظم نے انہوں بیان کی تھی امام جعفر صادق نے انہوں بیان کی تھی امام محمد باکر نے انہوں بیان کی تھی امام زین العابدین نے انہوں بیان کی تھی امام حسین نے انہوں بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے علی مرتضی کہنے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تھی میری اکھان تھی تھنڈک نے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہِ طیبہ میرا قلعہ ہے اور جس آدمی نے یہ کلمہِ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور جو میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا کہتے ہیں جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں کیا بات ہے بھائی ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی سمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردہ اے نہیں ہو سکتا جی انہیں گل کیتی سی پچھو پھر آگے ہوتی گھتی جو چار کوئی لا دیندہ کہ تینوں بکری کھانا رہا تھے خنزیر کھانا رہا تھے کوئی فرق نہیں معلوم ہے ایک بندہ خنزیر تھے کباب کھاندہ تھے ایک بندہ خنزیر نو نجسل این مندہ تھے تیرے نزدی کی نجسل ایک برابرن تیرے نزدی ایک بندہ کتہ کھاندہ تھے ایک کتہ نو آرام سمجھ دا تھے انہوں کوئی ترجیح کوئی نہیں ہے اے جی گفتگو سمبلی اچ پہ کے پاکستان انہوں گلہ واسطے بڑھے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ دیا خفیہ تدبیرا اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب بھی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہے امام محمد باکر میں اللہ حضرت فرمانے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں آلہ حضرت گل کے کی تھی آلہ حضرت فرمانے ہیں کہ امام محمد باکر نے قبائے نفیس بنوائی یعنی بڑی قیمتی قبائے آپ نے بنوائی تعارت خانے میں تشریف لے گئے وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا جی نہ دے دیئے فوراں خادم کو آواز دی خادم قریب دیوار حاضر ہوا حضور نے قبائے معلہ کربلا معلہ یہ آلہ حضرت بریلوی گل کر سکتے قبائے معلہ یعنی جڑیہ آپ نے وہ قبائے پائی سی آلہ حضرت فرمانے دی معلہ آلہ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی یہ عدب سکھنا ہوئے نا دبندہ فرائت ہو سکھیں فرمایا قبائے معلہ بتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آوا جب باہر رونہ کا فروز ہوئے اب دیکھیں نا انداز دیکھیں لیکن لفظ کیا ہے فرمایا جب باہر رونہ کا فروز ہوئے عدب ہی تو ہے مولانا روم فرماندین باہر گروہ ہے کہ عدب با گروہ اختن آب مردی آب مردان مولانا روم فرماندین جس بندے عدب کوئی نہیں نہ نہ ہو انسانے نہ ہو دے بھی کوئی انسانیت ہے یہی دکھر لے فرمایا جب آپ باہر رونہ کا فروز ہوئے خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی عرض کیتی حضور بار دوسری تشریفی تلیانا تھی بار آکے میں نے فرما دیں دے کہ اے حکیمتی جڑی کبائے اے فلاں موتاج غریب نو دے 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 اتنی جلدی کیسی بھئی آپ نے اندروی آواز لا دیتی کہ بھئی یہ فلاں غریب کو دے دو آپ نے کیا فرمایا فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا لیکن گل اگلی ہے پوری سننی ہاں گل اگلی ہے گل اگلی ہے فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا آحلہ حضرت کہ گل کی کہ اے درہ گل سنن نا رہی ہے دب دی آحلہ حضرت کیا فرماتے ہیں فرمایا سبحان اللہ یہ آلہ حضرت گل کی دی فرمایا سبحان اللہ ان کی یہ احتیاط ہے جو اِنَّ عبادی لے صلی اللہ علیہم سلطان کی آغوش میں پلے ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا سب پر میرا قابو آ جائے گا اللہ نے فرمایا کہ تُو میرے جڑے بندنہ اُنا تے تُو قابو نہیں پاسکتے آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے یہ احتیاط ان کی ہے جو اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کی آغوش میں پلے اگلی گا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَانْكُمْ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرَ کے دریا میں نہائے دھلے فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کی آغوش میں پلے یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے کیوں جی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے اور وہ ہیں قوم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَانْكُمْ الرِّجْسَ حَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرَةَ کے دریا میں نہائے اور دھلے کیوں جی کوئی ہے کائنات جیوجہ ادب دیگل کرنے ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا آلہ حضرت حج پہ گئے وندوستان کی بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو گمبدِ خزرہ کے پاس دو خجور کے درخت تھے آپ تو نہیں ہیں تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تقیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گمبدِ شہِ والا کے سامنے کب ہیں درخت گمبدِ شہِ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہِ لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا وہاں کمال کرتی کیسا تقیل باندھا بڑی داد پائی نا لوگوں سے تو کسی نے آگے یہ شعر آلہ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا کیا تقیل باندھا ہے شہر سننے کی دیر تھی چہرے پہ جلال آ گیا رگے غیرت پھڑکنے لگی کہا اس کو یہ جررت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشبیح دی لیلہ کی اوقات کیا ہے تھر تھر کانپنے لگے کہا بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا حاضر کیا گیا اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیح دی لیلہ کے خیمے سے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو حضور آپ اصلاح دے دیجئے فرمایا تمہارا مصرہ اولہ ٹھیک ہے مصرہ سانی میں اصلاح ہو گئی اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو حضرت نے اصلاح دی کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے خدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے خدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سخن و شائری شہری آر اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے تو قاب بن زہر انہوں نے کیا کہا اِنَّا رَسُولَ لَنُورٌ يُسْتَذَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ سَيْفُ مِن سَيُوفِ الْحِندِ مَسْلُولُ حضرت قاب بن زہر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا جب یہ قصیدہ پڑ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے قاب بن زہر کو دے دی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنا خان کو بولائیں نات خان کو بولائیں اس کو بعد میں آپ نظرانہ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں اس کو جببہ دے سکتے ہیں اس کی جو خدمت کرنا چاہے گا سکتے ہیں یہ میرے حضور کا طریقہ ہے لیکن یہ تماشا نہ لگائیں یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے اور پھر جس شیر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شیر بھی چھے بار پڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شیر چودری صاحب کے نام اور سارے شیر حضور کے نام چودری صاحب کے نام کوئی شیر نہیں سارے شیر میرے حضور کے نام ہوتے نات کا ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اور ایک ایک نکتہ میرے حضور کے نام ہے پورا شیر نام کر دیا کیوں اس نے زیادہ پیسے زیادہ دے دی تو اس کے نام ہی شیر ہو گئے یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شیر کرنے والا یار یہ تو چودری صاحب ہوئے کون ہے کون ہے جس کے نام شیر ہو جو حضور کا شیر ہو جب حضرت سیدہ سندھیک اکبر پہ آخری وقت آیا نا آخری وقت تو پھر ام الممنین سیدہ آشاد وجہ سے بے ساتھتا نکل پڑا وَاَبْ يَدُوْ يُسْتَسْكَلْ غَمَامُ بِوَجْهِهِ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شیر کہا تھا تو چہرہ اس طرح تم تمہا رہا تھا تو یہ مثلہ ان کی زبان پہ آ گیا تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آب کی ٹوٹ رہی تھی ایسے سر کیا کہا زاکر رسول اللہ یہ ابو بکر کی شان نہیں یہ میرے رسول کی شان ہے تو ناعت کا شیر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کی اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیئے تو انہوں نے کہا زاکر رسول اللہ نہیں نہیں یہ شان میرے حضور کے چودر صاحب کونہ دے لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا اس نے عقیدے چھیر لیے قدریں پامال کر دی اور ہمارے بہت سارے ناعت خانہ نے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شیر حضور کے لیے اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں جانتے ہوتا ہے یہ ناعت کا شیر ہے اور تو کون ہے تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع مصاب اور محدث تھے بہت بڑے پیلی بیٹ میں رہتے تھے ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں یہ مجدد ہے اپنے وقت کا حالانکہ وہ محدث تھے وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے انہوں نے مجدد کہا پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا ایک ہزار کتاب لکھی فاظلِ بریل میں کتنی پڑی یہ ہے ویسے ایسا کتی ایک ہزار بچوں سے میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گے یعنی پوری پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی سکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے ایک مزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گیا کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے اور فرمایا کرتے تھے سمجھ کی عمل کرنا سب سے مشکل ہے یہ کامی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھا لے کا آلہ حضرت نے ایک ہزار کتاب لکھی اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کی امبار لگا دیئے ایک حوالہ نہیں دیا کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ حضرت رحمت اللہ نے ایک ایک بات کا سوا سوا سو حوالہ پیش کی ہے اتنا کمال اللہ نے اتا کیا آپ آج کرنے کے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا حضور کی عظمت پر نکھنا بڑا موضوع ہے اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا کچھ لوگ فقہ پر فقہ آپ نے فقاحت میں سب سے زیادہ کام کیا لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے وہ نبی کریم کی محبت کا اور لکھا تو پھر کمال لکھا پھر کمال لکھا اور حد کر دی مکہ شریف میں تھے بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے حاج عمرے کے ارادے سے تیز بخار تھا تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علمِ غیب ہے دو گھنٹے میں علمِ غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی دو گھنٹے میں اور کوئی لائبریری نہیں کوئی حوالہ نہیں تو کسی نے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میرا میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے یہ میرا حضور سے غلامی کا تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانے بتاتا جاؤ گا میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں اور پھر تعریف ہے کس کس کی کی حضور کی اولاد کی کی اصحاب کی کی نبی پاک کے غلاموں کی کی ولیوں کی کی صوفیاء کی کی علم بڑا تغڑہ اللہ نے دیا کسی نے پوچھا تو یمم کس مٹی سے جائد ہے تو مٹی کی اسی کس میں بیان کر دی مٹی کی اسی کس میں فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتا ایک سوتی ہوتا ہے ایک ریشمی ہوتا ہے ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے ایک میں جذب نہیں ہوتی ہے ایک سے دونے سے جلدی نکل جاتی ہے ایک سے جلدی نہیں نکلتی اسی کس میں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے اس سے نہیں ہوتا اس سے ہو جاتا ہے اس سے اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے ایک بندے نے ایک دوا پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کے سنت کا فرمانے لگے فرض کا تو کہنے لگے پھر سیدھا مو دھویا کریں آپ وضو میں پہلے ہاتھ دوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناگ میں پانی ڈالتے ہیں تو مو فرض تو مو دھونا ہے پہلے ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے ناگ میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے کلی کرنا بھی تو آپ نے تو پہلے تین سنتیں ادا کی پھر وضو فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے پر پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی موتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو زیادہ گرم ہو تو مو جال جاتا ہے اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے فرمائے اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہم نے تین سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں اور کہیں مو نہ جلا لینا اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ مو میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں پھر کا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بھو تو نہیں آتی فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری تین سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزا آگائے گا آلہ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے باتیں بہت ساری ہیں کچھ خالص علمی ہوتی ہیں کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں علماء میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے خیر آپ تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں کہتے تو ان کی پتہ تھا ان پوچھے ہو علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی امام شعفی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالیاں دینے شروع کر دیں گے لو اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے تو اختلاف رائے ہیں علماء کے ایک مسئلے کے اندر وہ کیا ہے اور فقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا یہ یاد رکھ لیں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں بہرحال آلہ حضرت کا فتوہ یہ ہے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے وہ بعد مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑی جاتی ہے یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعہ کی دوسری اذان آلہ حضرت کا فتوہ نہیں بار دروازے پہ پڑو مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے یہ ایک فقی مسئلہ ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں فاضل امرحل بھی جبل پور گئے ان کی دعوت پر وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے آپ کو چیکٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعہ والے دن جمعہ کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے تو آلہ حضرت فرمانے لگے کہ بار دروازے پہ پڑو جمعہ کی دوسری اذان وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے اپنے پیر کھا کے جو دیکھا کمیگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی لوگ تھے وہ کہنے لگے ہم پچاس سال سے دے رہے ہیں اذان مولی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان بار پڑو انہوں نے نا کچھاری میں آلہ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو یہ کچھاریاں ہیں یہ عدالتیں وہ عدالت کہتے نہیں تھے کہتے ہیں عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ آلہ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لوگ ہم پچاس سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نمہ فتوہ دے دیا ہے کہ اذان بار پڑھے آلہ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے اتفاق کی بارت وہ جو آواز دینے والا تھا نا جو آواز دیتا تھا فلان بن فلان حاضر آلہ حضرت اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے مسئلہ تیہ ہو گیا ہوا یہ کہ جب جاج نے کہا نا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خواہ حاضر ہو ان کی باری آئی تو عردلی کو کہا جاج نے اس نے کیس سارا پہلے سٹڈی کر لیا مسلمان تھا جاج بھی اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے اس کو سمجھایا ہوا تھا جاج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی اللہ حضرت نہیں آئے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا تو ہم جاج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا بات اور خراب ہو جائے گی پروتو عزت من تشاہ تو زل من تشاہ یہ عزتیں زلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ رب کریم کے ہاتھ میں تو انہوں نے پوری تیار نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے اب وہ اردلی کو جب کہا اس آواز دینے والے کو جاج صاحب نے کہا بلاؤ اس کو اس نے پتہ کیا کیا آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا وہ جاج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہوگے نا کانوں میں انگلیاں لیکن کہنے لگا احمد رضا بلد نکی علی خان حاضر ہو اور جاج کہنے لگا باگل ہو گیا باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں یہی تو وہ فرماتے ہیں یہی تو وہ فکرات آ کرتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمتہ آگئے ہو سکے ہی بٹھا دیئے فرمائے جی یہی تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے اس کو ازان کیوں سناتا ہے باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے یہی تو وہ فرماتے ہیں جاج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں فتوہ مسئلہ ان کے آنکھ میں دیتا ہوں یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی ان کے اندر یہ قوت تھی یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں پکی بات اللہ حضرت نے ایک شیر لکھا ہے غوث پاک سے فریاد کہتے ہیں کرتے ہیں ادو بددین اور مذہب والے حاسد کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بددین ہیں اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے بیگانے ویسے بددین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر تو ساری زندگی کی فاضل بریبی نے مقابلہ کیا اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا تگڑا ایمان آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو کچھی کچھی باتیں کرنا ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرماتا کسی مسئیبت زدہ کو کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا بڑھ لیا کرو تم کبھی اس مسئیبت پر مبتلا نہیں ہوگے دعا کیا ہے الحمدللہ اللہزی ممبتلا کابہی وفدلنی علا کسیر ممن خلق تفدیلا یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر یہ دعائیں یاد کیا کریں یہ پڑھ لو تو جس مسئیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا بریلی شریف کے دعائیں بھائیں ہندوستان میں ایک مرز اکثر پھیلا کرتا تھا اس کو تاؤون کا مرز کہتے ہیں تاؤون کا مرز وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلکیاں یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا بڑا سخت مرز تھا تو اللہ حضرت کے سامنے دو تین مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی ایک دعوت کسی نے اللہ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ میدے میں بڑی تکلیف تھی آپ کو بتا ہے میدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو موں پک جاتا ہے طبیب کہا کرتے تھے کہ موں کے چھالے بہت تضابیت ہو کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا آپ ایک دعوت پہ گئے تو میز باننے نا گائے کے گوشت کے کباب برائے ہوئے تھے ساتھ پوڑیاں تھی اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا کہ اگر آپ کھائیں گے فوراں آپ کے میدے میں شدید قسم کا یہ تضابیت کر دے گی تیوں سے بھر جائے گا اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں بڑے مسئلے یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے مام میں بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں نہ مسئلہ بان جائے یہاں نہ مسئلہ بان جائے اب وہ آپ کا قدم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لیا ہے تاکہ آپ کھا لیا اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے تو حالی حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے بیمار ہو جاؤں گا لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے اخلاقا درست نہیں کہ آپ مرض بان کو اب آپ کسی کو کہہ دے واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار عدو گئی ہے اتنے پیسے لگا دی ہیں اس کو پسند نہیں آ رہا خیر چاروں نہ چار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے دل رکھنا بھی تو ضروری ہے اللہ حضرت لینا وہ پوری بھی کھا لی کباب بھی کھا لی اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا موں کھولا بھی نہیں جاتا شدید مشکل ہے کیا کریں آپ کے بھائی والنا سن رضا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک طبیب کو لائے بڑے سیانے کو اس نے آتے کہا ان کو تو تاؤن ہو گیا اللہ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی مجھے تاؤن نہیں ہو سکتا اس نے کہا جناب وہی گلٹنگ ہے فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے تاؤن والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی حبیب کی بات غلط ہو سکتی فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا صحبت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا وہی نہیں سکتا میں نے دعا پڑھ لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یقین کامل ہے یہ کیا ہے بولیے